موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم اما بعد حضراتِ گرامی آج کل عام لکھنے والوں میں یہ بلکل روش چل گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ یا تو نبی کا جب نام لکھتے ہیں تو اس کے بعد سعاد لا معین میم یعنی سلعم یا نبی لکھ دیتے ہیں اس کے بعد لفظ سعاد تھوڑا سا لکھ دیتے ہیں شارٹ کارٹ میں ایسے ہی صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جب نام لکھتے ہیں تو ان کے بعد پورا رضی اللہ عنہ نہیں لکھتے ہیں بلکہ را اور ضاد لکھ دیتے ہیں تو یہ بلکل روش چل گئی ہے حالانکہ ایسا لکھنا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صرف سعاد لا معین میم یا صحابے کرام کے نام کے ساتھ را اور ضاد ایسا لکھنا یہ طریقہ بلکل صحیح نہیں ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ مکمل سل اللہ علیہ السلام لکھیں یا صل اللہ علیہ وسلم لکھیں یا علیہ السلام لکھیں اور صحابہ کے ساتھ رضوان اللہ علیہ مجمعین یا رضی اللہ عنہ دو صحابی ہو تو اس پر کیا ہے رضی اللہ عنہ مالکھیں امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب شرح صحیح مسلم کے جلد ایک صفحہ نمبر بیس پہ یہ ذکر فرمایا ہے کہ حدیث لکھنے والوں کے لیے یہ مستحب ہے کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھے تو اس کے ساتھ عز و جلل یا تعالیٰ یا سبحانہو و تعالیٰ لکھے یا جلل ذکرہو لکھے یا تبارک اسمہو لکھے یا جلل عزمتہو لکھے یا اس کے مشابہ دوسرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی عزمت کو بیان کر رہے ہو تو ایسے الفاظ لکھیں اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھے تو اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل لکھے اس کو مخفف کر کے صاد لام عین میم یا صاد نہ لکھے اور نہ صلات اور سلام میں سے کسی ایک پر اختصار کرے یعنی علیہ السلات یا علیہ السلام دونوں میں سے کسی ایک پر اختصار بھی نہ کرے بلکہ کیا ہے نبی علیہ السلام یا نبی علیہ السلام و السلام لکھے یہ دونوں لکھے یعنی صرف نبی علیہ السلام بھی نہ لکھے وہ فرماتے ہیں یا نبی علیہ السلام بھی نہ لکھے بلکہ نبی علیہ السلام لکھے نہ صرف سلام پر اختفاء کرے اور نہ صرف سلام پر اختفاء کرے کہ کتنا بڑا عدب ہے ایک محدث یہ کہہ رہے لیکن آج ہمارا روش کیا ہے کیا ہم صرف بس شارٹ کارٹ میں لکھ دیتے ہیں بلکہ انہوں لکھتے ہیں آگے بلکہ مکمل علیہ السلام لکھے اسی طرح صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھے اور اگر صحابی ابن صحابی یعنی صحابی صحابی کے بیٹے ہو تو ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ مالک یہ تو امام نو بھی فرماتے ہیں اس کے بعد علامت تحاوی رحمت اللہ تعالی علیہ حاشت التحاوی علی الدر المختار جلد ایک صفحہ نمبر چھے پہ ذکر فرماتے ہیں وہ آگے لکھتے ہیں کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ کا نام لکھا جائے تو تعظیم سے عز و جل لکھا جائے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا جائے اور بار بار لکھنے سے اکتاہت نہ کی جائے یعنی بار بار اگر لکھنے ہیں تو بار بار ہم علیہ السلام کیسے لکھیں تو اس میں اکتاہت نہ کی جائے خواہ اصل کتاب میں صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھا ہو اور زبان سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہے لکھے بھی اور زبان سے کہے بھی اسی طرح صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھے علماء کے نام کے ساتھ رحمہ اللہ لکھے صلاة و سلام میں سے کسی ایک پر اختصار کر کے دوسرے کو نہ لکھنا یہ مکروح عمل ہے اس کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ ملہ مسکین نے اپنے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ اختصار مکروح نہیں ہے لیکن ان کی مراد یہ ہے کہ مکروح تحریمی نہیں ہے بلکہ مکروح تنظیحی تو ہوگا ہی مکروح تحریمی اگرچہ نہ ہو لیکن مکروح تنظیحی تو ہوگا ہی لیکن ان کی مراد اور جنہوں نے مکروح کہا ہے ان کی مراد یہ ہے کہ یہ مکروح تنظیحی ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ عنہ کو مخفف کر کے لکھنا یہ مکروح تحریمی ہے یعنی بالکل حرام کے مقابلے میں ہے بلکہ ان کو پورا پورا اور مکمل لکھنا چاہیے اور فتابہ تاتہ خانیا کے بعض مقامات پر لکھا ہے کہ جس نے علیہ السلام کو مخفف کر کے میم لکھا وہ کافر ہو جائے گا یعنی صرف میم لکھا تو وہ کیا ہو جائے گا کافر ہو جائے گا کیونکہ یہ تخفیف ہے اور انبیاء علیہ السلام کے تخفیف بلا شبہ کیا ہے کفر ہے یعنی انبیاء علیہ السلام کی تخفیف جو ہے یہ بلا شبہ کفر ہے اور اگر یہ نقل صحیح ہو تو اس میں یہ قید ہے کہ جو شخص انبیاء علیہ السلام کی تخفیف کے قصد سے یعنی یہ ارادہ کر کے ہوں تخفیف کر رہا ہے کہ یہ میں علیہ السلام کو ایک دم بالکل مختصر لکھوں گا تو اگر یہ تخفیف کر رہا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا کافر ہو جائے گا ورنہ اگر صرف نئی معلوم تھا بظاہر اس نے تخفیف کر دیا تو وہ کافر نہیں ہوگا لیکن اگر اس سے بھی بچنا چاہیے اور اگر تسلیم کر لیا جائے تو لازم جو ہو جائے گا اس سے بچنا بالکل ضروری ہو جائے گا تو خلاصہ یہ ہوا کہ اسمِ گرامی اللہ حضر و جل کے نام کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ اسا و جل اللہ لکھنا اور ایسے ہی نبی کے نام کے ساتھ پوری استفات علیہ السلام لکھنا یہ واجب ہے اور ساد یا ساد لامعین میم لکھنا یہ مقروح تحریمی ہے یہ بات بالکل واضح ہے یہ متحق تک لیکن بعض علماء نے ان کو کیا کر لیا ہے کافر کہا ہے تو کافر کہا ہے تو اس سے بچنا کیا ہے ملکل ضروری ہوگا آج جو ہمارا رویش اختیار کیا جا رہا ہے کہ ہم پورا ساد صرف لکھ دیتے ہیں یا ساد لامعین میم لکھ دیتے ہیں تو ایسی رویش سے کیا ہے ہمیں بچنا چاہیے کیونکہ بساوقات ہم ایسی رویش کو اختیار کرتے ہوئے ہم اپنے کہیں ایمان سے نہ چلے جائیں اسی لئے ہم کو اللہ اور نبی اور صحابہ کے نام کے لکھنے کے آداب معلوم ہونا چاہیے اور آداب یہی ہے کہ ہم اللہ کے نام کے ساتھ عزا و جللہ لکھیں اور دوسرے صفات کا ذکر کریں اور ایسے نبی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھیں اور صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ یا رحمہ اللہ لکھنا چاہیے واللہ عالم ورسول عالم بالسواب السلام